پر اگر آپ چاہیں کہ یہ سیدھا دگنا کام کرے وہ پادن ڈبل ہو تو پھر اس کو آپ کو گھول کے دینا پڑے گا آپ اس کو گھول بنائیں گے اور گھول کو جیسے آپ دیکھ رہے گی ایک اکڑ کی گھول بتا رہا ہوں میں کی ایک اکڑ میں کتنا لگنا ہے تو جیسے ایک اکڑ میں آپ کا جو پانی ہے آپ ڈرپ کے مات دیم سے دی رہے ہیں تو اس کو شان کے دینا پڑے گا اگر آپ سادھا پانی دی رہے ہیں نالی سے پلین میں لگا ہے آپ کی پسلیاں بیٹ میں لگی ہے نالی پہ پانی دے رہے ہیں تو آپ کو چاہیے گی آپ اس گھول کو بنائیے ڈرم میں بھریئے ڈرم میں نیچے ایک ٹوٹی لگائیے گا اور ایک کام ڈبل کرے گی ایک بار شروعات میں اور ایک بار 20-25 دن کے بعد میں جب اس میں کمپلیٹ ہو رہا ہوں اس کا فل اس سمیں دوستو نوستکار میں پرمات مدور آپ دیکھ رہے گی ریٹنین فارمر کافی مطروں کے کمینٹ تھے کی کپاس کی کھیتی میں ہیلیکوپٹر ڈوش کیا دیں کیسے دیں تو آئیے چلیے چرچہ کرتے ہیں اس ویڈیو میں کپاس کے لیے ہیلیکوپٹر ڈوش کی تو اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کریے گا ویڈیو کو لائک سیئر ضرور کریے گا اور یہ جانکاری تھوڑا اٹپٹی ہے وطپادان اچھا دے گی آپ کو ڈبل دے گی تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے ہیلیکوپٹر ڈوش کچھ الگ سے نہیں ہے بس خاد دینے کا طریقہ ہے اور اسی خاد کو جو آپ دے رہے ہیں اس کی ماترہ کم ہو وطپادان آپ کو زیادہ ملے پودہ آپ کا سوشت رہے اور ہیلڈی رہے اس کے لیے یہ بس ایک طریقہ ہے جو آپ کر رہے ہیں اسی کو کیسے دے تھوڑا سا نیوٹیشن ویلیو بڑھ جاتی ہے پودہ اچھا رہتا ہے تہارہ بھرا رہتا ہے روک پردودہ چھمتا اس میں کئی گنی ہو جائے گی پودہ بیمار کم ہوگا تو آپ کی دواؤں کا خرچہ کم ہو جائے گا کچھ چیزیں اس میں اتریکٹ آپ کو ڈالنی پڑے گی تو بہت ساری چیزیں جو مارکٹ میں آپ کو لگتی ہیں وہ بچا دے گا جیسے بیل ٹیلٹ فانگس انگس کی سمسیہ کو ستر سے ہسی پچاسی پرشنٹ تک گھٹا دے گی یہ دواؤں تو چلیے سامینہ لیتے ہیں شروع کرتے ہیں ہیلی کوپٹر دواؤں کے ان بیڈیو ان فاصلوں کی چینل پر پڑے ہیں تو اگر آپ کو کھیرہ کی ٹیماتر کی بیگن کی ان فاصلوں کی مرچ کی ہیلی کوپٹر دواؤں چاہیے تو آپ چینل پر بیجٹ کر کے ان دواؤں کو دیکھ سکتے ہیں میں پہلے دس ویس پودے میں ڈالیے اس کے بعد دس دن تک انتجار کریے ریجلٹ بڑھی آتا ہے پورے کھٹ میں ڈالیے ایک بار میں پورے کھٹ میں مت اپلائی کریے گا سمجھ لیجئے گا یا کمنٹ کریے گا بہت سارے کسان ہیں ہجاروں کسانے جو اس کا اپیوک کر کے اور پادن بڑھیا لے رہے ہیں تو کمنٹ کر کے ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں کیسا ڈالیں کس طرح سے ڈالیں تو یا کمنٹ آپ کریں گے تو میں بھی جواب دینے کی کوسس کروں گا تو چلیے سرو کرتے ہیں کپاس کے ہلیکپٹر ڈوز دیکھیں کہ ڈوز بنانے کا طریقہ وہی ہے اگر آپ اس کو گھول کے دیں گے سچائی کے پانی کے ساتھ کپاس ایک بہو عرصی پودا ہے لمبے سمجھ تک چلتا ہے بڑی فصل ہے تو جتنے پودا اوپر جاتا ہے جتنے جھال پھیلتا ہے اس کی جڑے بھی اتنا ہی زیادہ چلی جاتی ہے تو کپاس کے پودے میں ہم آدھا لیٹر پانچ سو ایملی سے ڈالیں یہ اچھا کام نہیں کریں گے اس کا ریجلٹ بالکل صحیح نہیں آئے گا اس کے لیے بہو عرصی پودوں میں جیسے پپیتا ہے بہت بڑا ہوتا ہے کیلہ ہے بڑا جاتا ہے اس کی جڑے چار چار پانچ پانچ پھر دوری تک جاتی ہیں بیسے یہ کپاس ہے اس کی جڑے بھی چار چار پھر چار پھر پانچ پھر دوری پر جائیں گی تو اس سے پانی کی مہترہ زیادہ صحیح ہے تو اس کا اپیوگ ہم روز کیسے دیں گے اس کو روز تو جیسے آپ پھیک کے خات دیتے ہیں یا تو آپ ان کو سب کو ایک ساتھ ایسے مسرن کریے گا اور پھیک دیجئے گا اوپر سے پانی لگا دیجئے گا بڑیہ کام کرے گی پر اگر آپ چاہیں کہ اس چیدہ دگنا کام کرے وہ پادن ڈبل ہو تو پھر اس کو آپ کو گھول کے دینا پڑے گا آپ اس کو گھول بنائیں گے اور گھول کو جیسے آپ دیکھ رہے گی ایک اکڑ کی گھول بتا رہا ہوں میں کی ایک اکڑ میں کتنا لگنا ہے تو جیسے ایک اکڑ میں آپ کا جو پانی ہے آپ جب کے مات دیم سے دی رہے ہیں تو اس کو شان کے دینا پڑے گا اگر آپ سادھا پانی دے رہے ہیں نالی سے پلین میں لگا ہے آپ کی فصلیاں بیٹ میں لگی ہے نالی پہ پانی دے رہے ہیں تو آپ کو چاہیے گی آپ اس گھول کو بنائیے ڈرم میں بھریے ڈرم میں نیچے ایک ٹوٹی لگائیے گا اور ایک بار یہ تیہ کریے گا کہ آپ کا ایک اکڑ کا ایریہ کتنے ٹائم میں بھرتا ہے گھنٹ میں بھرتا ہے ڈلڑ میں بھرتا ہے دو بھرتا ہے تین میں بھرتا ہے اسی حساب سے آپ ڈرم کو جہاں آپ کا پانی گر رہا ہے پائپ پانی نکال رہا ہے یا نالی سے دے رہا ہے وہاں اس میں کھول دیجئے آپ تو لگ بگا ناچ کری کہ جیسے تین گھنٹ میں مر رہا ہے تو ڈرم کا پانی دیرے دیرے کر کے بوند گوند کر کے ٹبک تا رہا ہے اور پورے پانی میں مل کر پورے مجھاتا رہا ہے تو اسے چاہی ہو جائے گی اور پورے میں خاد لگ جائے گی یہ آپ کو پھیکنے یا اسٹرہ دینی نہیں پڑے گی آپ کا لیبر کر سے بس جائے گا کام ڈھول کرے گی گھول ڈوج بنانے کیسے ہے تو ڈوج بنانے کا طریقہ وہی ہے کہ ایک ڈرم پانی میں پانچ کلو گھول اور یہ چار کلو پھولوک کیسٹ دیجئے گا اور گھول کو تیار کریے گا پانچ کلو چھے کلو بھی کر سکتے ہیں آپ اور چار کلو بھی کر سکتے ہیں چار کلو سے چھے کلو کے بیچ میں یہ چلے گا اس سے کیا ہوگا کہ آپ جو بھی چیز خاد تیار کر رہے ہیں گھولو پھولوک کیسٹ ان کی جو چھمتہ ہے اس کو دھگنا کرے گا دوسرے اس ڈوج کا مکھ کانٹینٹ ہے جس کے بغیر یہ ڈوج کمپلیٹ نہیں ہوتی اس کا نام ہوتا ہے ہومے کیسٹ ہومے کیسٹ بہت ضروری ہوتا ہے خاص کر کپاس جیسے پودے کے لیے یہ سب سے زیادہ ضروری ہے پودے میں کپاس کو جو مکھ نیوٹیسن ہوتا ہے وہ دو چیزیں ہوتی ہیں پوٹاس اور کارون کارون پودے کی ہڈی کو مجبورت کرنے کا کام کرتا ہے تو اس کے لیے کارون ہونا چاہیے اور پوٹاسک مہن کانٹینٹ ہے اویلی پودہ ہے اسی لیے سرپر کی کمی کبھی ہونا نہ چاہیے تو دوسرا کانٹینٹ ہے اس کا ہومے کیسٹ اگر آپ یہ دوس پہلی بات ڈا رہے ہیں آپ کا پودہ چھوٹا ہے آپ نے تیاری کی ہے 15 سے 20-25 دن کا اگر ہو گیا ہے تو اس سمیں آپ ہومے کیسٹ کی ماترہ لیں گے کم سے کم چھے کلو پانچ کلو اور چھے کلو کے بیچ میں ایک اکڑ کے لیے آپ اس میں ایٹ کریے گا اور اس کے بعد آپ کو جو دوس ہر ایسے دینے ہوگی پچیس دن تیس دن اور پہتیس دن پچیس سے پہتیس دن کے انترال پر آپ اس کو دیتے رہیں گے تو جیسے ہی آپ دوسرا تیسرا چوتھا دے رہے ہیں تو اس میں آپ ہومے کیسٹ کی ماترہ کو گھٹاتے چلے جائیں گے پہلی بات چھے پھر پانچ پھر چار پھر تین اور پھر دو اور یہ برابر کھام کرتا رہے گا اس کی ایک تیسری چیز تیسرا کانٹینٹ ہوتا ہے نائٹروزن پودھے کو این پی کے میں جو ماترہ لگتی ہے جیسے نائٹروزن فاسپورس اور پوٹاز اس میں یوریا کی ماترہ دگنی ہوتی ہے جیسے اگر آپ کو بیس کلو فاسپورس دینا ہے تو چارس کلو یوریا دینا چاہیے تو ایک ایکڑ کے لیے آپ پہلے اس میں چارس کلو نائٹروزن چارس کلو یوریا اور ان جتنی چیزیں بتا رہا ہوں ان سب کو آپ ایک ڈرم میں نہیں گھولیں گے ایک ہی بار میں گھول کو گھول کے رکھ دیجئے چار پانچ دن کے لیے اگر پھولوے کیسیڈ ہے تو کوئی دکت نہیں ہے حال گھولی ہے ڈی اے پی کو آپ ایک دن پہلے گھول کے رکھیں گے الگ بالٹی میں یا ڈرم میں اس کے بعد سارے گھولوں کو دوائیاں الگ الگ ہو رہے ہیں ساری کھانے ہیں فاسپورس ڈی اے پی چارس کلو یوریا چارس کلو اور فاسپورس مطلب ڈی اے پی بیس کلو اور پوٹاز تیس کلو تو سمجھ لیجے چارس یوریا ہو گیا بیس فاسپورس ہو گیا اور تیس کلو پوٹاز ہو گیا ان کو الگ الگ گھولنا ہے اور بعد میں پورے ڈرم میں ملا دینا ہے اگر ڈرم سے چلا رہے ہیں تو آپ کو اس گھول کو چھان لینا چاہیے کپڑے سے چھانے گے نہیں تو ڈرم میں پھسے گا چونکہ ڈی اے پی میں بالو بہت ہوتی ہے تو اچھی کمپنی کی ڈی اے پی لیجے گا برنا کا ریپکو والوں کی لیں گے تو اس میں پچاس کلو میں آٹھ نو کلو بالو نکلنی نکلنی ہے اگر کسی اور کمپنی کی موجہ کوجہ کیا کسی اور کمپنی کی لیجے دیکھ لیجے جس میں بالو کم نہ ہو جب بھی ڈی اے پی گھولیں گے تو آپ کو ان کمپنیوں پر لیک پارٹ پتا چلے گی جو ہم کھار ڈال رہے ہیں پچاس کلو کی بھوری میں ہمیں مسکل سے چالیس بیالیس کلو ہی کھار ملتا ہے ڈی اے پی چوتھا کانٹینڈ جو اس کا ہوتا ہے ایک دو تین چار پانچ کے بعد چھٹویں چیز سلپھر سلپھر کو اس ڈوج کے ساتھ ہمیشہ کانٹینیو رکھیے گا اور سلپھر کی ماترہ جو ہے وہ ایسی رکھیے گا پہلی بار میں چھے پھر پانچ پھر چار پھر تین اور تین کلو آیا تو پھر اس کو روگ دیجئے گا تین سے کم ڈالیے گا ایک بھی بار میں میگنیسیم کی ماترہ بھی ایسی کریں گے آپ چھے کلو پہلے آٹھ کلو پھر چھے کلو پھر چار کلو چار سے کم میگنیسیم مت کریئے گا بوران کی جو ماترہ ہے اس کو آپ دیں گے پھروٹنگ ٹائم پر جب آپ کے پودے میں پھل بننا شروع ہوتا ہے جب وہ گھٹا آتا ہے اس سمیں آپ بوران اور کیلسیم اس میں جولیں گے تو کیلسیم کو آپ گھول میں نہیں ملائیں گے کیلسیم کو آپ بیسے ہی الگ سے پانی میں ڈال دیجئے یا دو ڈرم میں کیلسیم الگ ہو رہی ہے اور ڈال دیجئے یا بیسے ہی پھیک دیجئے زیادہ جب اتنی پڑے گی جس سے میں پھل بن رہا ہو اس سمیں دو بار کیلسیم دے دیجئے گا بہت پریابت ہے زیادہ تر ایک بار میں ہی کام سل جائے گا ویسے اگر آٹھ کلو ایک الگار آپ نے اس سمیں جب جس سے میں پھل کمپلیٹ ہو رہا ہو اس میں گھٹا بن رہا ہو اس سمیں اگر آپ ایک بار کیلسیم پھیک لیں گے کام سل جائے گا بہران کو دو بار دے دیجئے گا ایک بار شروعات میں اور ایک بار بیس پچیس دن کے بعد میں جب اس میں کمپلیٹ ہو رہا ہو اس کا پھل اس سمیں تو یہ ایک ڈوج ہو گئی اب ان کو جیسے میں نے بتایا کہ گھوڑ اگر گھوڑ کا ڈوج کرتے ہیں تو اس کو جیسے پانچ تاری کو ڈالنا ہے تو ایک تاری کو ڈرم میں گھول کے رکھ دیجئے چار پانچ دن جتنے ہی تین دن چار دن پانچ دن گھول کا گھول ہو جائے گا اتنا زیادہ اچھا کام کرے گا یہ خان کی چھمتہ اتنی زیادہ بڑھ جائے گی چونکہ اس میں بیکٹیری یہاں بھی سنکھیا بڑھ جاتی ہے پھولوے کیسٹ کمپلیٹ ہوتا ہے اس لئے اس کی جوگرت نہیں پڑتی ہے اگر پھولوے کیسٹ نہیں ہے تو گھڑکا اپیوگ کریے گا وہ دونوں کام کرے گا پھولوے کیسٹ کا بھی اور بیکٹیریہ کا بھی تو ہومے کیسٹ ہو گیا نائٹروزن فاسپورس پوٹاس سلپر میگنیسیم بوران کیلسیم کوپر سلپیٹ اگر آپ کو مل جائے تو اس گھول میں ہر بار ڈوج میں دو کلو کوپر سلپیٹ جب بھی آپ ڈال لے ہیں کوپر سلپیٹ اس میں ڈال دیجئے گا کوپر سلپیٹ کا گھول بنائیے گا دو کلو کوپر میں ایک کلو چونہ گھول کے گھول بن گیا بعد میں پورا ڈرم میں ڈال دیجئے گا اور یہ کام کرے گا کوئی دیکھت نہیں ہے آپ بھی حد تک کہ کوپر سلپیٹ ڈالتے جائیں گے تو پیلسیم کی مہترہ کو کم لگے گی اس میں سونے کے ساتھ کوپر سلپیٹ نہیں ہے ایسی استیتی میں آپ ڈال سکتے ہیں کوپر روکسی کلو اس کی مہترہ آپ ایک کلو رکھئے گا ملا کے ڈال دیجئے اس سے آپ کو پودیاں میں پھنگس کی جو پروبلم بہت کم مہترہ میں ہوگی اور جو پودیاں اسٹریس میں نہیں جائے گا آپ کا پودیاں ڈبل ہوگا جب آپ ٹرال کر رہے ہوں تو بس پہلے تھوڑا گھول بنائیے ایک ایک ڈڈڈڑ کلو کا ساری چیزوں کا خوش پودوں میں ٹرال کریے گا اس کے بعد جب آپ کو لگے گی ہاں باقی اتفادن اچھا ہے ڈبل دے رہا ہے پودا ہے بھی ہو رہا ہے بھاگ رہا ہے بیماریوں سے لڑ رہا ہے تو پورے خیت میں اپلائی کریے گا اور ریجنٹ کیسا آیا مجھے ضرور بتائیے گا اس میں اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں آئی ہو تو کمنٹ کر کے آپ کو سکتے ہیں میں دوبارہ کمپلیٹ کرنے کی کوسس کروں گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے گا نوازکار